ہم بات کریں گے law of power of power of exponents پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر x belong to real number ہو اور اسی طرح سے جو mn ہیں ان کا تعلق natural number سے ہو تو پھر ہمارے پاس کس طرح x raised to power m کی whole power جو n ہے وہ x کی power m into n یعنی اس کی دونوں powers multiply ہو جاتی ہیں ہم start کرتے ہیں ایک specific example سے first کریں ہم question solve کرتے ہیں x raised to power x کی power to whole power 3 یعنی x square کا cube تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ let's say یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کہ x square جو ہے وہ equals to y ہے اگر x square equals to y ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہ جو first equation ہے اس کی کیا shape بن جائے گی y cube اب اگر ہم y cube کی بات کرتے ہیں تو y cube کس کے equal ہو گیا y multiply by y multiply by y یعنی y کو ہم 3 times multiply کر دیں گے اب y کی جگہ value replace کرتے ہیں y x square کے equal ہے تو آ گیا x square multiply by x square multiply by x square اب اگر ہم اس کو open کریں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x multiply by x ٹھیک ہے اسی طرح پھر یہ بھی x multiply by x اور پھر یہ بھی x multiply by x ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہم یہ brackets open کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گی situation یہاں پہ آ جائے گی کہ x multiply by x multiply by یعنی 6 times x جو ہے وہ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اگر ایک exponent کی فارم میں لکھنے یہ بن جائے گا x raised to power 6 اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 3 ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس basically x square whole cube سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم suppose کر لیتے ہیں let's say ہم یہاں پہ جو ہے وہ جو ہمارے پاس یہ specific numbers ہیں ان کو ہم generalize کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ let's say m is equal to 2 اور n جو ہے وہ equal ہے 3 کے تو یہ بن جائے گی statement x کی power m whole power n is equal to x کی power m multiply by n تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پاس اگر جو ہے exponents میں power کی power ہو تو ہم اس دونوں powers کو اپس میں multiply کرائیں گے ٹھیک ہے ایک ہم example کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ apply کرتے ہیں law first کریں ہمارے پاس جی 27 یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ 27 27 a cube b square divided by 8 c square d cube whole power کا کتنی ہے اس کی 1 by 3 پہلے جو ہے ہم previous law جو کہ ہمارا کیا تھا previous law کے مطابق ہم بات کریں گے جو ہے law of power of a product کہ ہر ایک کی power الگ لگ لی جائے گی تو یہاں پہ ہم وہی law apply کریں گے ٹھیک ہے پہلے اور دیکھتے ہیں کہ 27 کو ہم 3 cube لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ a cube b square اسی طرح 8 کو ہم 2 کو cube لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ 27 کے factors بنائیں ٹھیک ہے یہ 9 times بن جائے گا پھر یہ 3 اور یہ 3 پھر 1 times سو آپ نے دیکھا کہ 3 3 times آگے اسی طرح اگر 8 کے اپنا ہے تو 2 3 times آجے گا c square اور d cube ٹھیک ہے اب ہم نے جسے بولا جی کہ ہم نے اگر previous law اور power of a product کی بات کریں تو ہم اس کی ان میں سب کی power الگ الگ کریں 3 کی power آہ یہ کتنی ہے 1 by 3 ٹھیک ہے 3 کی power 1 by 3 ٹھیک ہے یہ الگ ہو جائے گی اسی طرح a کی power 3 کی power 1 by 3 الگ ہو جائے گی b کی power 2 میں 1 by 3 الگ ہو جائے گی اسی طرح سب کی power according to law ہم الگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم apply کریں اب یہ step ہے جہاں پہ ہمارا جو given جو under studied law ہے جس کو ہم نے بولا law power of power apply ہوگا کس طرح apply ہوگا ہم نے بولا تھا power of power میں powers آپس میں multiply ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پس بن جائے گا 3 کی power 3 multiply by 1 over 3 اسی طرح a کی power cube 3 multiply by 1 over 3 اسی طرح b 2 multiply by 1 over 3 now cancel out 3 3 3 سے cancel ہو گیا b cancel نہیں 2 by 3 multiply ہو جائے 3 cancel اور 3 cancel تمہارے پاس answer 3 a b 2 by 3 divided by 2 c 2 by 3 اور d آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے اس لاغ کو apply کر کے اس given problem کو solve کیا